اسمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبل والمتقین والصلاة والسلام على حصوله محمدی وعليه صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبیہ کا وحبیبہ کا وعالیہ وصحابہی وحبارک وسلم آج رب العوال کی گیارہ تاریخ ہے بارہ رب العوال کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف عابری پہ عید ملاد النبی تمام عالم میں منائی جاتی ہے ہم اور آپ بھی اسی بابرکت میں فن میں شرکت کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں اور ہماری بھی کوشش ہے کہ ان کروڑوں کروڑوں لوگوں کے جو کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نفلیں منفذ کر رہے ہیں تمام دنیا کے اندر اور درود السلام کا احتمام کر رہے ہیں ہم غریبوں کا بھی درود السلام سرکار کی خدمت میں پیش ہو اور ہم سب لوگوں کی بھی یہ آجز اپنی درد اور محبت کا نظرانہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہو اور آپ قبل فرمائیں تو محفر کی شروعات کرنے سے بہلے ضروری ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت سے اس کی شروعات کریں اور اس محفر کی شروعات اس کلام سے ہو جو محفر نے اپنے محروف کے اتارا اور جو ہمارے آپ کے لئے قیامت تب کے لئے ذریعہ ہدایت بنا اور ہمارے آخرت کے تب کے لئے ہمارے لئے ہدایت اور رحمت کا باعث ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رجمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقب للمتقین والصرات السلام علی رسولہ محمد و علیہ صحبہ مین یا رب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حددہ بولہ اترام کو افغان صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں کسی طرح دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتا اتنا تعلیم کا اور تربیت کا اتنا بیلنس ہم تک پہنچا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی دولت ہے جو آج ہی دنیا میں تو نایر ہوئی اور اس میں ہر طرح کی تعلیم حضرت بلہ نیاز بینیاز کے بارے میں آپ کو بتا دوں ان کو سولہ سال کی عمر میں فراغت آپ نے خرمالی تھی دمام حدیث قرآن فقہ اس کا اصول دین تمام چیزوں سے آپ نے فراغت فرمالی تھی اور اس کے بعد آپ نے اپنی ڈگری ملنے سے پہلے انوائٹ چیئے تمام علماء دین کو میں بگڑی دیوان دوں اور جب تک کہ تمام علماء دین میری علم کو پرک نہیں لیں اور مجھے استعابل نہیں پائیں گے کہ میں اس سنت کے خواب میں لیں مجھے یہ حضرت ملانا فقہ پاک علمانہ تھا جدوخ الدلی میں علم کا مرکس تھا اور آپ کے مدرسے سے حضرت ملانا فقہ پاک مدرسے سے بڑے بڑے علماء دین نکل لئے تھے فقرہ نکل لئے تھے اور اولیاء نکل لئے تھے تین دن تک علماء دین نے حضرت نیاز کے نیاز سے مختلف حوالات کیے ہر طریقہ کے سوالات کیے ہر میدان کے سوالات کیے اور تین دن تک یہ سرکلہ جاری رہاں پھر سب نے مل کر کے آپ کو دستار باندی تو دستار باندی سے پہلے آپ نے اپنے علم کو ثابت کر دیتے ہیں وہ سرکلہ ہیں اور وہ سرکلہ کی جو تعلیم ہیں وہ چاری ہیں ہمارے جو اجداد ہوئے انہوں نے مختلف رسائد اکھے مختلف قطابے لکھیں مختلف شائری کے ذریعے مختلف پیغامات دیئے اور بہت کنڈنسٹ فارم سمندر کو پوزے کی بند کندے کی مانین کتاب سے لکھتی ہے کہ جو جس کی اہلیت ہے وہ اس طرح نہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور وہ حاضر کر جاتا ہے اسی طریقے سے آپ نے میلاج کی بھی کتاب لکھی اور اس میں بھی جو ذکر لکھا وہ ایسے نکات ہیں کہ اگر اس پر ایک ایک نکتے پر غور کریں آپ تو مار فتح الہی حاصل ہو جائے وہ لوگ ہم لوگ کرتے ہیں ملاشریف میں اور وہ ایک طریقے سے ملاشریف کا ضروری حصہ ہو جاتا ہے لیکن سننے والے پوری طریقے سے اس کی طرف کام نہیں دھرتے کیونکہ یہ لگتا ہے کہ ہر دفعہ سنتے ہیں ہم سنتے چلے جا رہے ہیں اس لئے میں اپنے سرکار سنسلہ کی اجازت سے تھوڑا سا اس کے ہٹ اس سے ہٹ کر بھی بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہی گھڑ میں بھی لوگ ان چیزوں کو سمجھیں جس کی بہت ضرورت ہے جو مرتبہ و مقام ہے اور جو محبوب اور محبوب کے بیچ کا ماملہ ہے اس کو پورا قرآن بیان کر رہا ہے اس کو تمام احادیث بیان کر رہی ہیں پورا قرآن کی شاندہ جب الحمدللہ ہم نے پڑھی تو جب الحمدللہ پڑھی اور جس میں یہ کہا کہ حمد ہے اللہ کی ساری تاریخیں اللہ کی تو یقیناً جب ہم نے اللہ کی تاریخ کری تو اللہ کے رسول کی تاریخ بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی اپنے نام بغیر اپنے محبوب کے نام کی نہیں کرتی اس کو اپنے محبوب سے کس قدر محبت ہے اپنے محبوب کی دن جو ہی چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کا محبوب ذرا سے دیر کے لیے بھی مغموم ہو وہ امددہ ہو افسردہ ہو وہ کبھی نہیں چاہتا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب وہی ایک ایسی نسلہ شروع ہوا تو جو کفار مکہ تھے مشرقین مکہ تھے وہ آنو صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے ان کو ترہ ترہ کے اپنے الفاظ سے فکارتے تھے جس کا میں یہاں پہ نہیں کہنا چاہتا آپ جانتے ہیں کہ اس کی ناموں سے رسول کو فکار آگیا آپ کے اوپر وحی آتی تھی آپ جا کر کے وہ وحی کا اعلان کرتے تھے وہ دماؤں صحابہ اکرام وہ وحی نوٹ کرتے تھے اور اس کو قرآن کہیں سب مانتے تھے اور چلتے ہوں ریکارڈ کرتے تھے آتی رہی وحی اقرب اس میں رفقل سے شروع ہوا سلسلہ غارِ حرا سے اور وقتاً وقتاً آپ کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی آپ کو خواب کے ذریعے کبھی اعلام کے ذریعے اللہ نے اپنا کلام آنو دور تک پہنچا جائے کچھ عرصہ اچانک ایسا گدرا کہ وہی آنا بند ہوئی اب وہی آنا جو بند ہوئی وہ کچھ عرصہ گزرتے تک آ گیا تو کفار وہ جو تھے مشرقین مکہ وہ تھے کفار انہوں نے ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع کر دی رسول سے نعوذ باللہ کیا کہہ باتیں کریں کہ تمہارا خدا مر گیا ہے نعوذ باللہ یا جو بھی باتیں انہوں نے کہیں تو سرکار بہت مقمون تھے بہت افسردہ تھے اور اللہ سے لو لگایا ہوئے تھے سرکار سمجھ بھی بارے تھے کیا مانگا ہے تو پھر اس کے بعد سورِ وَدْدُحَا بس میں سورِ وَدْدُحَا آپ کو پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ پڑھوں گا اور اس کی بارے میں بتاؤں گا کہ اللہ کو اپنے محبوب کی دل جوئی کس قدر عدیث ہے کس قدر وہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب خوش رہے تو کس قدر وہ چاہتا ہے کہ تمام عالم اس کے محبوب کی سنا کرے کس قدر وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کے لئے کیا کیا عطائیں کریں جس سے کہ اس کا محبوب خوش ہوئے بلکل ایک محب اور محبوب ایک محبت کرنے والے ایک عاشق اور معشوق کا جو معاملہ ہے وہ تو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ انگریزی میں کہنا کہتے ہیں شیئر کروں میں کوئی ذاکر تو ہوں نہیں لیکن میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا اور دیکھیں آپ کی کس طریقے سے اللہ کو اپنے محبوب کی حصول کی پسند نہیں آ رہی ہے جب وقت گزر گیا ہے وہ سرکار مغموم ہیں حصولدہ ہیں پریشان ہیں اور لوگ اللہ صلی اللہ کے دانے دے رہے ہیں آپ کو تو آپ کے کیا جزیز کا اندازہ آپ کو ہو سکتا اور وہ اپنا حال اس سے کہیں وہ اپنا حال تو اپنے اللہ سے ہی کہ سکتا ہے وہ جب وہ اللہ سے کہنے کا موقع آئے جب ہی تو کہیں تو اب اترتی ہے سورہ بدعا 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 اللہ فرماتا ہے بدعا اترتی ہے اترتی ہے اترتی ہے آپ کے چہرے انور کی جس کی تابانی نے تاریخ روحوں کو روشن کر دیا یہ بدعا قسم آپ کے چہرے کی تاریخ نکل ہے اب وہ کریئے کہ چہرے انور جو روشن ہے آفتاب کی طرح کی قسم ہے میں قسم کھاتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں میرے محبوب میں تیرے چہرے کی قسم کھاتا ہوں قسم ہے وقت چائش کی طرح کی طرح آپ کے آفتاب رسالت کے بلند ہونے کی جس نور نے گمراہی کے اندھیروں کو اجارے سے بدل دیا اس کی قسم کھاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے روٹھے ہوئے اپنے افسردہ بیٹھے ہوئے مغموم بیٹھے ہوئے اپنے محبوب کو منانے کی شروعات کریں اور قسم کھانا شروع کریں قسم کھائیں قسم وہی کھاتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی بات اس کا محبوب مان جائے عام دورتے بیتی کے لئے ہمارے آپ کے اندر محبت کرتے ہیں آپ افسردہ ہوگئے آپ نہیں پوچھے ہمارے پر افسردہ بیٹھا ہوئا ہے اب آپ آئے گھر میں اور آپ نے کہا ، کہ اردہ میں دیر ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ گھر میں جو بھی ہے آپ کے محبت کرنے والا چاہے وہ بیوی ہوئے چاہے آپ کا معاشو ہو وہ روٹا بیٹھا ہے اور آپ اس کو منانے کی کوششیں کرنے گا تو کیا کرتے ہیں ہم قسم کھانا شکر کرتے ہیں مجھے میں قسم تھا کہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کام دک گیا تھا اچھا تمہاری کھائی میں تمہاری قسم دھوری نہیں کھاؤں گا مجھے دے ہو تو اللہ اپنے محبوب کی قسم کھا رہا ہے کہ آپ کے چہرے کی قسم وہ چہرہ جو آفتاب کی طرح روشن ہے جس نے باطل کی اندھیروں کو روشنی سے مٹا دیا آپ کے چہرے کی قسم یا محبوب جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ غور فرمائی واللیل ایدہ سجد رات جو تمام میں محیط ہو گئی ہے اس کی قسم ابھی رات کیا ہے ود دعا تو چہرہ ہبارہ کے چہرہ انور اور رات جو ہے وہ ذل پہ فرماتا ہے کہ قسم وقت چاشتی قسم رات کی جب وہ چھا جائے مجھے قسم اس رات کی جب وہ تمام عالم میں چھا جائے اے حبیب مکرم قسم سیاہ رات کی طرح آپ کی ذل پہ عمرین کی جب وہ آپ کے روحے ذیبہ پہ شانوں پہ چھا جائے کیا ہے یہ بتائیں مجھے ابھی کے والے بتائیں مجھے وہ لوگ جو ملاد کو بیدت اور شرک بتاتے ہیں یہ بیدت یہ ملاد کون پڑھ رہا ہے یہ روحے عمر کی تعریف کون کر رہا ہے یہ ذل پہ عمرین کی تعریف کون کر رہا ہے اور کون کس کو ملانا چاہ رہا ہے اس میں نہ حدیث کی اوپر فلا کی ہے فلا کی نہیں ہے فلا کی ہم مانتے ہیں بخاری کی مانتے ہیں فلا کی نہیں مانتے ہیں فلا کی روایت نہیں مانتے ہیں فلا کی نہیں کرتے ہیں اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہیں یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ یہ نضور وقت دیکھ دیا ہے کوئی اس میں انکار نہیں کر سکتا جب وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو منا رہا ہے اس طریقے سے کہ وہ قسمیں کھارا ہے اس کے چہرے کی وہ قسمیں کھارا ہے اس کے دلوش کی اس کے چہرے کو تجبیح دی رہا ہے اس آفتاب سے یہ آفتاب وہ نہیں ہوئے روشنی والا اس آفتاب سے تجبیح دی رہا ہے جس نے تمام دلوت کو مٹا بڑا اس چہرے انور کی قسم کھارا ہے کہ مجھے تیرے چہرے انور کی قسم میرے محبوب مجھے تیری دھلفوں کی وہ دھلفیں جو تیرے شانوں پہ اچھا جاتی ہیں جس کی خوبصورتی ایک انداز ہوتا ہے ان دھلفوں کی قسم قسم اے ناک کی آپ کی ہجاب داپ کی جبکہ وہ آپ کے نور حقیقت کو کئی بردوں میں چھپائے ہوئے ہیں یہ تو قسم کھانے ہیں محبوب روٹھا ہوا تھا محبوب افسردہ تھا محبوب پریشان تھا محبوب کو منانے کی اللہ نے قسم کھائی اب اس کے لئے ہیں یہ پریشان تھا ہم نے محبوب میرے تھے محبوب 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 آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخف فرمایا ہے آپ کو نہیں چھوڑا محبوب محبوب کو منانے جائے رہا ہے یہ خلوت کی باتیں ہو رہی ہیں یہ عاشق اور معاشق کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو وہی سمجھ سکتا ہے وہی محسوس کر سکتا ہے جو عشق کے دور سے گزرا ہو آپ کو نہیں چھوڑا اور نہیں جب سے آپ کو محبوب بنائے ہے ناراض ہوا ہے الحمدللہ سبحان اللہ کہا جسے دور سے میں نے آپ کو محبوب بنائے ہے کبھی میں آپ سے ناراض نہیں ہوا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں آپ آپ سردہ نہ ہوں دیر ہو گئی کچھ وہی بھی بھی دیر ہو گئی پریشان نہ ہوں ہم نے جب سے آپ کو محبوب قرار دیا وہ محبوب کم سے قرار دیا گیا جب سے نور پیدا ہوئی جس کے لیے ایک حدیث ہے کہا جسے دور سے محبوب کر رہا ہوں جس وقت آدم کا خودلہ درمیان ملٹی اور پانی گئی تو یہ محبوبیت کا اس شغل ماشور کا جو معاملہ ہے وہ دور سے کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں نہیں چھوڑا میرے محبوب کہتی باتیں کھنے میں تمہیں چھوڑ دکتا ہوں میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوا جس لغت سے میں نے تمہیں محبوب قرار دیا ہے جس وقت سے میں نے تمہیں اپنا محبوب کہہ کے پکارا ہے میں آج تک تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں میرے محبوب اور ہمت اگر آئی تم سمجھے شاید کہ وہی نہیں آئی تو تمہارا درجہ کچھ گھڑ گیا کچھ معاملہ گھڑ بڑ ہو گیا کہیں غلطی ہو گئی کہیں معاملات اللہ کی نظر میں کم ہونے لگیں گے تو آگے فرماتا ہے اور بے شک ہر باپ کی گھڑی آپ کی نہیں ہے پہلے سے بہتر ہے یہ باعث عظمت اور لفظ ہے رسول کے کبھی دوار نہیں ہوا ہوا کبھی وہ میراج جو میراج آپ کو ہوئی وہ میراج تو ایک ہمارے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کر کے بتا دیا کہ وہ اپنے محبوب سے کتنا قریب ہے کہ جس عرش عالیٰ پہ وہ پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہنچ کر کہ آپ اپنے نالہ اٹھانا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ کو دکتور پہ کہتے ہیں کہ جوز اتھار کیا نا اور آپ جو محمد نشیب لے کے جا رہے ہیں اور جوز اپنے نالہ شریف کو جوز اتھانا چاہتے ہیں اور موسیٰ کا کہا ہے اللہ کہ نالہ مدتہ رو عرش سے عزل سے یہ عرش آپ کی جوتوں کی خاک رکھنے کا منتظر ہے تو عروج آپ کو ہمیشہ دیتا اس لیے خرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَا آفِذَ اللہ خیر لَكَ مِنَ الْعُولَ اور بے شک ہر بار کی گھڑی آپ کی لئے پہلے بہتر بائی سے عظمت و رفت بتا دیا اس کے پریشان مطلع تمہار مرتبہ ہمیشہ اگلا بلندی ہے آگے ہی بڑھ لو تم پیچھے نہیں اٹھو گو تم تمہیں کبھی دوال نہیں ہے دنیا میں ہر چیز کو دوال ہے ہر شخص کو دوال ہے ہر چیز کو دوال ہے ہر زمانے کو دوال ہے لیکن رسول کی داد تھی ہے جس تمہاری داد کبھی دوال نہیں ہے ہمیشہ تم آگے ہی بڑھو گے تمہارا درجہ بلند ہی ہوگا تم اور اللہ کے قریب ہی ہوتے جنے جاؤگے تمہاری کئی بھی جو ہے وہ مندل کم نہیں ہوگی 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 بلہ صوفہ یوٹیو کا رگوں کا فتر تھا مہبو مروش ہوا تھا اس کو قسم دے کے منعا پھر اس کو یہ بتایا کہ تم جو تمہار مقام ہے وہ لندی کی تلف ی جائے تھا اور آگے فرماتا ہے کہ آپ کا رب انقریم آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے دوسری پیٹھتے اللہ سیدنا سیدنا شبیل محمد مغاری وآل سلم فرماتا ہے کہ میرے محبوب ہم تمہیں بہت عطا فرمائیں گے نہ عطا فرمائیں نہ عطا فرمائیں نہ عطا فرمائیں گے تم راضی ہو جائیں اللہ بہت محبوب 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 اللہ کہا ہے محبوب 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 اللہ محبوب 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 جو آپ جو آپ کی قریدت تھی انہوں نے آپ کو سمبھالا اور مدینے پہنچایا مکرمہ پہنچایا اور حضور محبوب محبوب اے رسول جب تم یقین ہو گئے تو ہم نے تمہیں خمال اور اس نے آپ کو اپنی محبوب میں خود رفت گم پایا تو اس نے مفقود تک پہنچا دیا اور جب ہم نے دیکھا کہ آپ ہماری محبوب میں خرگردہ گھوم رہے ہیں تو آپ ہم نے آپ کو مصورت تک ہو جاتے ہیں ووجد اگر آئین فاغنا اور اس نے آپ کے وسائل حق کا حاجت مند پایا تو اس نے اپنے دلدت دیر سے نواز کر ہمیشہ کے لیے ہر طرف سے بے نیاز کر دیا آپ کو مراج پہ بلا کر کے آپ نے اپنے دیدار کرا دیا تمام بہنوں سے اپنے دیدار اور اس نے آپ کو جب بات و کریم پایا تو اس نے آپ کے ذریعے محتاجوں کو ہنی کر دیا فَأَمَلْ يَتِينَ وَلَا تَخَرْتَ فَأَمْلْ يَتِينَ وَلَا تَخَرْتَ فَأَمْلْ يَتِينَ وَلَا تَخَرْتَ فَأَمْلْ يَتِينَ وَلَا تَخَرْتَ اور اپنے در کے در کے کسی منتے کو ناچھ رکھیں تو ان کے در کے جو ہی چاہے گا خالی حق نہیں آیا جائے گا کیونکہ یہ حکمِ ربی ہے اور رسول کوئی ایسا حکم جو اللہ کی طرف صحیح کی اٹھانے کا جوانی نہیں ہے تو یہ ہے آپ کی محبت کا اور آپ کے اللہ اور رسول کی محبت کا معاملہ ہے اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ رسول کوئی اور تھے اور وہ آئے اجھے گئے نہاں صبح اللہ عنہ ان کا گرام تھا جاہاں جائے ہیں یا ہم انی میں سے ہیں جن کے لئے فراہشی میں پھر حق ہے یا آگیا ہے ان کے دلوں پہ ان کے کانوں پہ اور ان کے کانوں پہ مور لکھیں ہیں ان کو کبھی ہ تاہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو میں ہ تاہی جاتا ہوں تو کوئی غمرہ نہیں کر سکتا اور جس کو میں غمرہ کرتا ہوں، تو کوئی غملہ نہیں لکتا جاتا جو ان کو لفظ نفیر دیکھنے کے بعد بھی اسلام لیتا ہے اللہ علیہ وسلم بہرحال میں وقت کی تنگی کی وجہ سے اپنی بات ختم کرکے گناتوں سے دلشور کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ صدقبلہ نے حضرت قبلہ 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 فرما رہے ہیں جو میں آپ انسانی بلندی کی انتہا عظمت اور تقریم تک ہوئے ہیں نبیِ یذبی محبتِ تندیدِ فرقانی اور یذب والے نبی ہیں جن پر نادل ہونے فرقان کا محیط ہیں ظہورِ کامل ذات و دفاع ذات بھی آب ہی ہیں اور حبیبی سید ہی محبوبِ خاصل خاص ربانی اور میرے حبیب میرے سردار اللہ تعالیٰ کے خاصل خاص ربانی حضرت قبلہ نے فرما گئے ہیں آخر میں فرما رہے ہیں کہ نیاز اندر دلدگر برزخِ غبراش جاگیرد یعنی اے نیاز اگر تیرے دل میں رسول کا برزخ سا جاگلی ہو جائے تو نبینی تابت روئے پریشانی اور حیرانی دو آباد تک تک تھک ہی تو کسی پریشانی اور درماندگی کا چہرانی بہت باتیں ہیں بہت باتیں ہیں سیرہ تو ان کی فضیت بیان کرنے کے لیے ایک جنگ بدل کے موقع پر آپ نے قرآ ہوگا کہ آپ نے کندریوں اٹھا کے ماری اور وہ تمام ملچ کر جو تھا وہ فتح تو اس کے لیے پران انفان میں اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول وہ کندریوں تم نہیں مار رہے تھے وہ کندریوں اللہ مار رہے تھے ہاتھ رسول کا کندری زمین پر جو ٹھائی ہوئی مار رہے ہیں کشمن کی طرف اور اللہ کہہ رہے کہ اے محمد وہ کندریوں تم نہیں مار رہے تھے وہ کندریوں ہم مار رہے تھے یہ ہے محمد سمجھنے کا ہے اور مارفت کا ہے جس کے دل میں ضروری بن جائے ہو وہ بہت بھی سمجھ سکتا ہے تو ایک آخری آیت پڑھنا بھولیے میں کوامہ بین مدہ رب کا فاتح دیس اور اے رسول تم ہماری نعمتوں کی خوب تحدیث کر خوب سراؤ خوب اس کی چکچک خوب اس کا دیکھر کرو کہ ہم نے تمہیں کیا کیا اتائیں کی ہیں ہم نے تمہیں کیا کیا برکتیں دی ہیں ہم نے تمہیں کیا کیا مقام دی ہیں ہم نے تمہیں کہا کہا دنیا عالم کی کون کون سے جنگہ پر ہم نے آپ کو اتائیں دی ہیں اس کی خوب تحدیث کرو